راجستان میں اجمیر کے قواجہ مہین الدین چشتی رحمد اللہ علیہ کے آٹھ سو نوے سالانہ عرز کے دوران درگاہ میں واقعے دونوں دیگوں کا ٹھیکہ تین دن تک چلی بولی کے بعد دو کروڑ ساتھ لاکھ روپے میں ختم کر دیا کیا خادموں کی تنظیم انجمن میں نیا فقریہ چشتیا سید زادگان کی سیکرٹری واحد حسین انگارہ نے بتایا ہے کہ پندرہ دنوں کے لیے یہ ٹھیکی کی بولی حاجی افتقار نے سب سے زیادہ دو کروڑ ساتھ لاکھ روپے کی لگائی خبروں کے مطابق یہ ٹھیکہ آٹھ فروری کو جہنڈا چڑھنے کے رسم سے اکیس فروری دو ہزار اکیس تک کے لیے چھوڑا کیا ہے تین دن تک درگاہ میں رات کو چلی دیگوں کی ٹھیکی کے لیے بولی کا کام چلتا رہا جسے حتمی شکل دی تھی گئی قابل ذکر ہے کہ درگاہ کے بلند دروازے کے دونوں جانب چھوٹی اور بڑی دیگیں بادشاہ اکبر کے ذریعے قائم کرائی گئی تھی جس میں چاول پکا کر بطور تبرک ظاہرین اور ضرورت مندوں کو میلے میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں چھوڑا کیا جاتا ہے